السلام علیکم دوستو خوش آمدید ہمارے چینل بلک میجک اور روحانیت میں تو دوستو انتظار کے گڑیاں ختم ہوئی اور آج میں آپ کے لئے تسخیر سندونی کا ونیائیاب اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ ہمارا اپنا آزمودہ ہے اور ہمارے کئی شاگرد بھی اس عمل میں کامیاب ہو چکے ہیں عمل بہت ہی آسان نایاب اور صرف تین دن کا عمل ہے اگر مکمل شرائط اور زوابط کا خیال رکھتے ہوئے تین دن پابندی کے ساتھ اس عمل کو آپ کرے تو انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہو جائیں گے سو فیصد اور تسخیر سندونی کے بعد آپ کے سامنے وہ راز اور رموز اور وہ چیزیں ظاہر ہوں گی کہ آپ خود تو حیران ہوں گے ہی بلکہ آپ دنیا کو بھی حیران کرنے والے بن جائیں گے دوستو تسخیر سندونی کے بعد آپ سے کئی طرح کے کرامات کا ظہور ہونا تو ایک چھوٹی سی بات ہے بہت سارے لوگوں کو آپ بہت کچھ دکھا سکتے ہیں اور بہت کچھ آپ ان کو بتا سکتے ہیں ہمارے ایک شاگرد ہیں تو انہوں نے ایک مجلس میں بیٹے ہوئے تھے تو ایک شخص سے اسی کے متعلق بات ہوئی تو اس شخص نے کچھ ایسی باتیں کہی جس سے شکوک اور شبہات کا اظہار ہو رہا تھا جس پر ہمارے شاگرد نے اس کے سر سے صرف ٹوپی گرا دی اور اتنے ایسا عمل اس نے کیا کہ وہ شخص اس کے پاؤں پڑ گیا کہ آپ نے یہ سب کیسے کر دیا بہرحال بعد میں میں نے اسے منع کر دیا کہ اس طرح کی چیزیں عوامنداس کے سامنے نہیں کی جاتی بہرحال یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی ورنہ آپ بہت بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں اور بہت کچھ آپ اس عمل کی برکت سے کر سکتے ہیں عمل کا طریقہ میں مکمل دینے لگا ہوں درست عمل درست پریز درست دن درست آداد سب کچھ آپ کو بتاؤں گا دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو جو بھی عمل دیا جائے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو عمل دیا جائے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس عمل سے سو فیصد فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس عمل میں سو فیصد کامیاب ہونے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ اس عمل کے دوران جو شرائط بتائی جائے جو ذوابت بتائی جائے جو قائد قوائد بتائی جائے ان کی پابندی ضرور کی جائے اور اسی کے ساتھ عمل کی جو اجازت ہے وہ بھی صاحب عمل سے ضرور لی جائے تاکہ آپ کو سو فیصد کامیابی ہو اور آپ کا عمل ناکام نہ ہو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عمل خود سے ہی شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ناکامی ہو جاتی ہے اور اگر چینل پر ہم اجازت عمل کی عام دیتے ہیں تو اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے ہماری طرف سے جو ہماری شرائط ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرے کومنٹس بھی کرے اور شیئر بھی کرے اسے پھر اس عمل کی اجازت ہوگی اگر اس میں سے ایک بھی شرط کم ہوگی تو اس کی اجازت کامل نہیں سمجھی جائے گی پھر اسے عمل میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا اپنی مشکل کو اپنے لئے مشکل نہ بنائیں یہ چیزیں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ ہم سے جو عام اجازت ہے وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو عمل چونکہ بہت ہی پاورفل اور نایاب عمل ہے لہٰذا کوشش کریں کہ جو اس کی شرائط ہے ان کو آپ خیال رکھیں دوستو عمل آپ نے اسلامی مہینے کے شروع نوچندی بدھ کی رات کو کرنا ہے یعنی جب آپ منگل کا دن گزار لیں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینے کے شروع کے تین دن جب گزر جائے چاند آپ کو نظر آ گیا آج تو تین دن گزرنے کے بعد جو پہلی بدھ آئے گی ٹھیک ہے چاہے وہ چوتے دن آئے پانچوے دن آئے چٹے دن آئے ساتوے دن آئے جس دن بھی آئے جو پہلی بدھ آئے گی اس بدھ کو جو مغرب کے بعد سے بدھ شروع ہو جاتا ہے اسلامی منگل کا دن گزار کے مغرب کے بعد بدھ شروع ہو جاتا ہے لہٰذا آپ نے عشاء کے بعد رات میں قریباً عمل کو گیارہ سے بارہ بجے کر لے اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر وقت یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دس بجے کے بعد ہی کریں عمل کرنے کے لئے آپ کو الگ مکان الگ مسجد یا آپ کو ایک تنہا علیدہ کمرے کی ضرورت ہوگی کہ ابتدائی عمل سے انتہائی عمل تک اس کمرے میں آپ کے سوا کوئی داخل نہ ہو آپ آ سکتے ہیں اس کمرے میں آپ رہائش بھی رکھ سکتے ہیں تین دن تک لیکن آپ کے علاوہ کوئی کمرہ کوئی اور شخص نہ ہو اگر آپ اس کمرے میں کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی رہائش ہے تو اس کمرے کو آپ تین دن کے لئے خالی کر دیں دوستو ایک دوسری چیز بھی ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کمرے میں آپ عمل کرے تو وہ کمرہ خالی ہونا ضروری ہے بعض لوگ جس کمرے میں عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سوفے بھی پڑے ہوتے ہیں علماری بھی ہوتی ہیں بیٹ بھی ہوتے ہیں بعض لوگ سٹور کے اندر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اتنی گندگی پیلی ہوتی ہے تو ایسی صورتوں میں حاضری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عمل کیسہ تھا اور عمل کو کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہیں تو لہٰذا دوستو ہم پہلے ہی بتاتے چلے کہ چونکہ عمل بہت ہی آسان میں دے رہا ہوں اور اپنا عزمودہ عمل دے رہا ہوں لہٰذا اس عمل کی قدر کرے اور اس کی جو شرائط ہے ان شرائط کو آپ ضرور فالو کرے تاکہ آپ کو سو فیصد کامیابی ہو ٹھیک ہے تو دوستو کمرہ بلکل خالی ہونا چاہیے اگر ایک آج چیز بڑی ہوئی ہے کسی کونے میں تو خیر ہے دوسری بات کمرہ بلکل صاف سترہ ہونا چاہیے تیسری بات کمرہ ہر وقت خوشبو سے موتر ہونا چاہیے جو تین دن آپ اس کمرے میں رہیں گے ٹھیک ہے تو اس میں آپ وقتاں فوقتاں کوئی سپری وغیرہ کر دیں خوشبودار یا گربتی وغیرہ جلائے عمل کے علاوہ بھی وقت میں یعنی چھو بیس گھنٹے میں آپ کوشش کریں کہ آپ اسی کمرے میں سوئے بھی تین دن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں سو سکتے تو آپ نے الگ سونا ہے لیکن کسی عورت کے ساتھ یعنی یہ بھی پریز ہے اس کے اندر پریز جمالی کرنا ہے اس میں گوشت انڈا مچھلی اور عورت سے پریز ہے کانا کم سے کم کائے برکر کانا نہیں کائے نماز کی پابندی رکھ عمل کے دوران تا کہ آپ کو سو فیصد عمل کے دوران کامیابی ہو ٹھیک دوستو دوستو جب یہ بخور اس عمل کے دوران آپ نے جلانا ہے گوگل اور عود کی گوگل اور عود یہ آپ نے اچھا والا لینا ہے اوریجنل والا آپ کو بہ آسانی پنسار والا سے مل جائے گا یہ لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح پسوا لینا ہے کوٹ لینا ہے ٹھیک کوئی آپ کوئلہ کا برطن لے لینا ٹھیک ہے جس میں کوئلہ جلائے تو اس میں آپ کوئلہ جلائے لینا اچھی طریقے سے عمل شروع ہونے سے پہلے آپ نے پانچ دس منٹ پہلے کو جلانا ہے تیاری آپ نے ایک ہی رکھ نہیں ہے ایک ہی وقت ایک ہی ٹیم تینوں دن آپ نے عمل ایک ہی وقت پہ کرنا ہے اگر آج آپ نے گیارہ بجے عمل شروع کیا ہے تو کل بھی آپ نے گیارہ بجے ہی کرنا ہے ٹیک ہے ہم خود اکثر وقت ایسا کرتے ہے جب ہمیں گیارہ بجے عمل کرنا ہوتا ہے تو ہم گیارہ بجے کی تیاری کر پہنچ جاتے ہے اور پہ خدا نہ خاصتہ اگر عمل سے دو چار منٹ پہلے ہی ہم انتظار میں گزار لیتے ہے تا کہ ہم سے وقت خراب نہ ہو تو لہٰذا وقت ایک ہو تین دن تک ایک ہی وقت رکھنا ہے ٹیک ہے دوستو عمل کے دوران آپ نے رخ مشرق کی طرف رکھنا ہے مشرق کی طرف رخ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اس عمل کو آپ کر نا ہے عمل کر دوران آپ لباس ہرے کلر کا پہن لے یا سفید کلر کا لباس پہن اور نیچے آپ جو چادر بچھائے اس کا کلر بھی ہرہ یا سفید ہونا چاہیے یعنی جو آپ کا لباس ہو گا اس کلر کا آپ کے پاس جو چادر ہے وہ ہونی چاہیے یا آپ کے پاس ایسا جانواز ہو کہ جو پہلے استعمال نہ ہوا ہو یعنی بالکل نیو ہو تو جانواز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹیک ہے دوستو ایک نقش میں آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہے ٹیک ہے اس نقش کو اپنے سامنے رکھے اس کو ٹانگ دے اور اس کو دیکھ کر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے عمل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر بھی سناتے ہوں ومن سرینہ برینا سفرینہ نسرینہ اکج اکج یا سری سندونی اوام مت بہت سواہ یا بددو ٹیک ہے یہ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں ومن سرینہ برینا سفرینہ نسرینہ اکج اکج یا سری سندونی اوام مت بہت سواہ یا بددو یہ سرینی زبان جو ہے اس کے اسما ہے سریانی جو زبان ہے اس کے اسما ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہے اس میں اللہ تعالی کی تعریف کی گئی ہے تو دوستو آپ نے اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک ہزار ایک مرتبہ ٹھیک ہے تین دن آپ نے اسی تعداد میں اس اور جگہ وقت پابندی رکھنی ہے اب دوستو چلتے ہے کہ آپ نے سندونی کی حاضری کیسے ہوگی اور کن حالات میں ہوگی اور آپ نے اس کے ساتھ شرائط کیا تے کرنے ہیں تو دوستو جیسے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ سندونی کے ویسے تو کہی عمل ہے لیکن عزمودہ عمل ہے لہذا اسی وجہ سے میں آپ حضرات کے نظر کر رہا ہوں اور اس عمل میں میرے اکثر شاگرد حضرات بھی کامیاب ہو چکے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ کے حکم سے سو فیصد اس عمل کے اندر کامیاب بھی مینے گی باقی عمل ہی انشاءاللہ میں اللہ نے چاہا تو اپلوڈ کرتا رہوں گا سندونی کا ایک عمل میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں وہ بھی بہت ہی زبردست اور درست عمل ہے ایک دو حضرات نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور انہیں کامیابی ملی بھی ملی ہے لیکن اکثر لوگوں نے اسے بھی اگنور کیا ہے بہرحال میں اس فیڈیو کا لنک بھی نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں اس عمل کو بھی دیکھ کر کر لیں تو دوستو سندونی کی حاضری ہونے سے پہلے آپ اس کے لیے بھی آپ اپنے پاس جو ہے کوئی کرسی یا کوئی ٹیبل یا آپ بچھونا اس کے لیے بچھا دینا آپ کے قریب ہی ہو سندونی کی جب حاضری ہوتی ہے تو چونکہ بہت ہی لا جواب اور خوبصورت پری ہے اس کی حاضری ہونے سے پہلے اس کی خوشبو پہلنی شروع ہو جاتی ہے بعض وقت پہلے دن یا دوسرے دن بھی وہ آ جاتی ہے عمل کے دوران لیکن یاد رکھیں اگر پہلے دن یا دوسرے دن وہ عمل کے دوران آپ کو نظر آ بھی جائے تو آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی تیسرے دن جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس سے بات کرنی ہے اس میں بھی پوشش کرے کہ اس کی طرف سے جو بات ہے اس میں پہل کرنے کا انتظار کرے کہ وہ خود آپ سے بات کر لے ہمارے ایک شاگر تھے وہ حاضری ان کو ہو جاتی موکل آ بھی جاتا لیکن اس سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی چونکہ موکل بات نہیں کر رہا تھا یہ صاحب بھی بات نہیں کر رہے تھے عمل پورا ہو جاتا اور موکل چلا جاتا تو پریشان ہو گیا کہ حضرت آپ نے تین دن بتایا تھے اور یہ تو مجھے کئی دن ہو گئے لیکن یہی سلسلہ جاری رہا تو بہرحال میں نے اسے یہی کہا کہ آپ جو پریز ہے اس پریز کو آپ چیک کرے ٹھیک ہے آپ نے کوئی ایسی غلطی کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہوگا جس کی وجہ سے ریکاؤٹ ہوگی تو وہی بات تھی کہ اس نے پریز میں غلطی کر دی کتاہی کر دی تھی اور اس کے ذہن بھی نہیں جا رہا تھا اس چیز کی طرف تو جب اس نے میری بات کی طرف غور کیا تو اس کے بعد الحمدللہ اسے کامیابی ہوئی وہ پریز اس نے جو اس میں کتاہی کی تھی تو وہ تھی بدنظری کی ٹھیک ہے جن دنوں میں وہ اس عمل کو کر رہا تھا تو وہ ان دنوں میں بھی اپنے بدنظری تھی جو غیر محرم عورتے تھی ان کی طرف دیکھت رہتا تھا تو جب میں نے پریز کی طرف اس کی متوجہ کروائی توجہ تو الحمدللہ اسے بھی کامیابی ہو گئی تو لہذا دوستو آپ کو یہ سب کچھ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سو فیصد کامیابی ہو جائے سندونی جب حاضر ہو جائے اور وہ آ کر جب خود یا کڑے کڑے یا اس جگہ بیٹھ جائے جو آپ نے اس کے لئے بنایا ہو ٹھیک ہے تو تیسرے دن جب وہ آ جائے ٹھیک ہے پہلے ایک دو دن تو بعض وقت آ جاتی ہے بعض وقت صرف اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے یا اس کے خوشبو آ رہی ہوتی ہے لیکن تیسرے دن جب وہ آتی ہے ایک مہک سی پیل جاتی ہے ٹنڈک کا احساس ہونے لگتا ہے آمل کو اور وہ آ کر بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت آپ انتظار کریں کہ اس کی طرف سے جو بات ہے اس میں پہل ہو جائے جب سندونی آپ سے پوچھے کہ آپ نے اسے کیوں طلب کیا ہے تو تب آپ اس سے کہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اپنی دنیاوی معاملات میں مدد لیتا رہوں ٹھیک ہے اس کے جواب میں وہ آپ سے یہ کہے گی کہ دو باتیں میں آپ کی مانوں گا ایک بات آپ میری مان گے یہ میں وہ راز کی بات کر رہا ہوں جو آج تک آپ کو کسی بھی عمل میں یا کسی بھی چینل پہ نہیں بتلا گیا چونکہ ہمارا عزمودہ عمل ہے لہذا اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں دو شرطیں وہ آپ کی مانے گی ایک شرط وہ اپنی منوائے جی آپ نے پہلے سے سوچ سمجھ نا ہے کہ آپ نے کیا اس سے منوانا ہے اس کی شرط کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کر نہ آپ نے وہ نہیں کر نہ یا کوئی بھی چیز آپ کے سامنے رکھے گی تو جو بھی چیز آپ کے سامنے رکھیں اس کے شرط کو آپ نے سوچ سمجھ کر اس کو ماننا ہے اگر اس کی شرط مشکل لگتی ہے تو آپ اس سے کہے کہ یہ شرط آپ کا بہت سخت ہے آپ اس میں توڑی نرمی کر دے اگر وہ نرمی نہیں کرتی اور توڑی دیر گزر جائے گی تو سندونی آپ کے پاس چھلی جائے گی اس بات کبھی اکثر عاملوں نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ جو موکل ہوتا ہے یا جو پری ہوتی ہے جب آپ اس کو جواب نہیں دیتے یا اس کی شرط نہیں مان رہے ہوتے تو وہ چلی جاتی ہے تو دوستو جب وہ چلی جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اب اس نے ایک ناقابل شروع میں وہ شرط سخت ہی رکھتی ہے بعض وقت ایسی شرط رکھ رکھ گی کہ آپ مان ہی نہیں پاؤ گے تو آپ نے تین ہی کرنا یہ بات یاد رکھے آپ نے تین نہیں کرنا اگر آپ کے سامنے آج حاضری ہو جاتی ہے تو آپ یقین رکھے جس عمل میں اتنی طاقت ہے کہ اسے آج آپ کے سامنے آنے پر مجبور کر دیا سخت شرط وہ اس لیے رکھ رہی ہے جو ناہل قسم کے عامل ہوتے ہیں جنہیں عملیات کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ باگ جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جب وہ واپس چلی جائے آپ نے اور دوبارہ آئے گی اور اب اپنی شرط توڑی سی نرم کر دے گی بعض اوقات ایک آد مرتبہ آپ کو مزید اس طرح کرنا پڑ سکتا ہے زیادہ تر عمل میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو موقع آپ کو لگے کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو جب آپ اس طرح کریں گے تو موقع اس بات کے لئے مجبور ہو جائے گا کہ وہ آپ کی بات مان لے ٹھیک ہے تو پھر اس سے آپ جو شرط ہے آپ اس سے شرط تے کر لے جب آپ نے اس کے ساتھ شرط تے کر لی اپنی مرضی کی شرط جب اس نے نرم کر دی اب اس کے ساتھ وہ تے کر دو باتیں آپ اس سے اپنی منوائے ٹھیک ہے وہ باتیں آپ کیا منواتے ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے ہر ایک کی اپنی مرضی ہے آپ سوچ سمجھ کر اس سے بات منوائے ہم نے اپنے شاگردوں کو یہی مشورہ کام آپ کو بتاؤں گا آپ نے وہی بات مجھ سے کرنی ہے ٹھیک ہے وہی کام آپ نے کرنا ہے تو یہ چونکہ کل کا جملہ ہو جاتا ہے تو اس شرط میں یہ بھی آجاتا ہے کہ ایک تو وہ آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اس کو جملے میں آجاتا ہے تو اس لئے ہم نے ایسے جملے کو استخراج کیا ہے کہ جس کے ذریعے ایک جملے میں آپ اس سے اپنی کئی باتیں منوا لیتے ہو تو ایک شرط آپ اس سے یہ رکھیں دوسری شرط آپ یہ رکھیں کہ جس وقت میرا دل چاہے گا میں آپ کو آزاد یہ ہوگا کہ انسان ہے ساری زندگی انسان ایک حال میں نہیں رہتا بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے اور پھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس مخلوق سے جان چڑھائی جائے چونکہ شروع میں تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہے خاص کر جوانوں کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے لیکن جیسے ہی انسان کی عمر ڈلنے لگتی ہے تو اسے ان چیزے سے نفرت ہو جاتی ہے اور پھر اس کے لیے ان معاملات کو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے جان چڑھائی جائے تو اگر آپ نے پہلے ہی یہ شرط رکھ دی ہو تو آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں اس سے بہ آسانی اپنی جان چھڑا سکتے ہے یہ دو ہم یہی دو چیزیں یہ دو شرائط رکھواتے ہیں باقی آپ دوستوں کی مرضی ہے آپ اپنے حساب سے کیا شرائط رکھے کیا رکھنا چاہتے وہ آپ رکھ کو اس کے سامنے پیش کرنا ہے تو دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ سندونی سے جب آپ نے کوئی کام لینا ہے سب سے پہلے اس کو تسخیر کرنے سے پہلے آپ نے بکری کی ایک سری لینی ہے اور اس سری کو آپ نے اپنے سر کے گد سے سات مرتبہ گھما کر کسی ویران جگہ پر پینک دینا ہے کبرستان میں یا کسی جنگل وغیرہ میں کسی ویران جگہ میں آپ اس کو پینک دیں ٹیک ہے یہ آپ کے سر کا صدقہ ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ آو گے ٹیک ہے اب جب آپ نے سندونی سے کوئی اس سے پوچھنا ہے کہ جس وقت اس کوئی عمل آپ نے اس کوئی کام لینا ہو تو اس سے پہلے آپ کو بتائے گی کہ آپ نے یہ چیز کرنا ہے مثال کے طور پر آپ نے پانچ کلو گونش جو ہے وہ فلا جگہ پر رکھ دینا ہے یا دریا میں ڈال دینا ہے یا فلا جنگل یا کبرستان میں ڈال لینا ہے تو جو آپ کو وہ طریقہ بتائے گی یا کچھ اور چیز بھی ہو سکتی ہے یہ آپ کے کام کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے تو جو آپ کام لینا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے وہ آپ سے طلب کرے گی اور آپ نے اس کی شرط کو مانتے ہوئے اس کی دینی ہے ایک آخری سوال جو دوست پوچھتے ہیں تو میں وہ بھی آپ بتاتا چلوں اس کے بعد ویڈیو ختم کرتے ہیں ویڈیو چونکہ بہت لمبی ہو رہی ہے اور عملیات کے دوران دوستو ان ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے میں آپ سے تفصیلا بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ دوستو کو ناکامی نہ ہو ہمارے لئے دکی بات یہ ہوگی کہ کوئی دوست عمل کرے اور خدا نہ خاصتہ اسے ناکامی ہو لیکن اتنی تفصیل بتانے کے بعد اگر کسی دوست کو ناکامی ہوتی ہے تو جان جائے کہ اس کی اپنی ہی نااہلی کی وجہ سے اسے ہوئی ہوگی چونکہ اگر اتنا میں آپ کے سامنے وضاحت سے ایک چیز رکھ رہا ہوں پھر بھی آپ ناکام ہوتے تو جان جائے کہ آپ کے اندر کوئی کوتہ ہی ہوگی نہیں تو ہم نے دل جلا کے سرعام رکھ دیا ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا تو اگر اب بھی کوئی روشنی نہیں پاتا تو اس کی اپنی ہی قسمت ہوگی بہرحال دوستو جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سندونی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ہم بزدری کرنا چاہتے ہے یا نہیں کرنا چاہتے اکثر دوست نوجوان اس بارے میں پوچھتے ہے کہ حضرت ہم اس طرح کا کوئی تعلق اس سے رکھ سکتے ہے تو دوستو یہ آپ کے اپنے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنا چاہے تو آپ رکھ سکتے ہے نہیں رکھ چکا ہوں اکثر عامل یہ تے کر لیتے ہے ان کے ساتھ کہ ہمیں آپ کو گیل فرینڈ بنا کے رکھنا ہے یا بیوی بنا کے رکھنی ہے تو اس میں یہ بات یاد رکھیں اگر آپ اسے کچھ بنائیں گے ٹھیک ہے تو پھر وہ شخص آپ کی زندگی میں نہیں رہے گا جو آپ اس کو بنا کر رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک میں یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں جن کو سمجھ آگئی وہ سمجھ چکے ہیں اور جن کو سمجھ نہیں آئی تو وہ جب خود کریں گے انہیں سمجھ آئے گئی تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہے اپنی اگلی ویڈیو کے جانب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگوان